اڈاک سب یہاں ایک اور بات ہے یہ چیز موجود تھی قرآن مجید میں یہ انبیاء کی وراست اور میراس ہے اور خطیب یعنی جمعہ کو یا دوسرے مواقع پر درس اور تبلیغ کے ذریعے سے یہ کام کر رہا تھا لیکن یورپ نے اس کو ایک سائنٹیفک انداز میں اسے پیچ کیا تو اب دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں ایک ان کا انداز ہے ایک ہمارا ہے اچھا ہمارے ہاں آپ کی میں جو گفتگو سے اخذ کر سکا ہوں کہ آپ نے اسلامی ویلیوز کو اسلامی ہسٹری کو یا قرآن مجید کو آپ ان چیزوں پر بیس کرتے ہیں کیا وہ بھی ریلیجیس پر بیس کرتے ہیں میں ان چیزوں پر جس طرح آپ نے کہا بیس کرتا ہوں سائنٹیفک انداز میں میں نے قرآن پاک کے لینگویج پیٹرن کو سٹڈی کیا بہت کم لوگوں نے لینگویج پیٹرن کو سٹڈی کیا ہوگا اس کے انداز کو سٹڈی کیا ہوگا تو ہم اسے سائنٹیفکلی لے کے چل رہے ہیں اور وہ لوگ بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ اپنے ریلیجن کو ہمیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ محضبی متشدد لوگ ہیں یہ لوگ مزبی لوگ ہیں دکیہ نوسی ہیں میں اپنے آڈینس سے کہتا ہوں کہ آپ کوئی اسی چار رینڈم لی چار ویڈیوز نکال لیں ان کی جو آپ لوگ دیکھتے ہیں آپ کو ان کے گلے میں سلیب نظر آئے گی میں چار ویڈیوز نکال لیں ان کے کسی کریکٹر نے گلے میں سلیب ڈالی ہوگی اس کے یہاں پر سلیب بنی ہوگی اٹھ مینز کہ وہ آج بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں اور سے فالو کرنا چاہتے ہیں ہمیں وہ کہتے ہیں کہ اب لادین ہو جاؤ اور خود وہ مسلسل اس طرف جا رہے ہیں اکثر فلمیں ان کی آرمی کا ڈان وہ جو آخری جنگ ہونی ہے اس کی بیس پر بنی ہوئی ہیں وہ لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں اس کے لیے ہم اس بارے میں بہت پیچھے ہیں اور اس میں وہ انسانی نفسیات کو استعمال کر رہے ہیں ہمارے پرابلم یہ ہوئی کہ ہم نے فن خطابت جب سیکھا مطلب عام لوگوں نے انہوں نے دیکھا کہ آغاز کیسے کرنا ہے اختتام کیسے کرنا ہے دلیل کیسے دینی ہے مواد کہاں سے جمع کرنا ہے اس کے بعد بھرمار کر دی جائے مگر ایکچولی سب سے پہلی چیز سیکھنے والی یہ تھی کہ اس کے ذہن میں کیسے اترا جائے آپ کے پاس بہت کچھ ہے لیکن آپ میرے ذہن میں نہیں اتر سکتے تو یہ تو بھینس کیا کے بین بجانا ہو گیا تو ہمیں یہ بھی تو سمجھنا ہے کہ اس کے دلوں کے دروازے کیسے کھولے جائیں اس کے دماغ میں کیسے اترا جائے تاکہ آپ کی بات exactly pin point ہٹ کرے اسے اور وہ کام لے سکے جو آپ چاہتے ہیں